ہیلو دوستو سواگت ہے آج کے ویڈیو میں دوستو آج کا ویڈیو بڑھا ہی انٹریسٹنگ ہونے والا دوستو آج کے ویڈیو ہم ایسے بزنس کے بارے میں بات کریں گے جس میں دوستو گورنمنٹ آپ کو فل سپورٹ کرے گی اور آپ اس میں کیسے اپنی بزنس کو بڑھا سکتے ہیں اس کے لیے فل آپ کو پلاننگ بتائے گی دوستو گورنمنٹ تو اس بزنس میں دوستو نہ ہی آپ کو کوئی اسکل چاہیے نہ ہی آپ کو انویسمنٹ چاہیے نہ ہی آپ کو کوئی ایجوکیشن کوالیفیکشن کی جربت ہے دوستو اس بزنس کے لیے دوستو آپ کو گورنمنٹ آگے رہ کر ہی سپورٹ کرے گی آپ اس بزنس کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کیسے اس پر فام بھر سکتے ہیں دوستو تو اس ویڈیو میں ہم فل ریٹیل جانیں گے دوستو تو چلیے دوستو آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہیلو دوستو میں سنیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک پوائنٹ دنیا چینل تو دوستو سواگت آپ کا ایک بار ٹیک پوائنٹ دنیا چینل میں تو دوستو جس بزنس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں دوستو اس بزنس کا نام ہے دوستو ہینڈی کراپ بزنس دوستو یہ انڈیا میں ایک کافی لو پرائز والا بزنس ہے دوستو جس کی ڈیمانڈ انڈیا میں بہت ہی کم ہے دوستو بٹ دوستو اس بزنس کی دوستو ویدیس میں کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے دوستو اپنے ویدیس میں لوگ اپنے گھروں کو سجانے کے لیے یا اور بھی بہت سارے کام کے لیے دوستو ان چیزوں کا اپیوگ کرتے ہیں تو اس میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈی کراپ نے ہمیں کئی پرکار کے آئٹم مل جاتے ہیں دوستو کی جو ہاتھ سے بنے ہوتے ہیں دوستو اور وہ کافی انٹریسٹنگ اور کافی بیوٹیفل ہوتے ہیں دوستو تو اسی کو اٹریکٹیو کرتا ہے دوستو ویدیس کے لوگوں کو اور یہ ان چیزوں کو کافی بڑھ چڑھ کر کھریدتے ہیں دوستو تو ان بزنس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں دوستو اس کے لیے ہم تھوڑی سی فل ڈیٹیل جان لیتے ہیں دوستو تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس بزنس کو ڈیجیٹل طریقے سے بزنس کی شروعات کر سکیں گے مطلب آپ کہی جانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو آپ گھر بیٹ کر ہی کر سکتے ہیں آپ بزنس بھارت میں نہیں بلکہ بھارت کے باہر کسی بھی کنٹری میں کر سکتے ہیں دوستو ایسا نہیں کہ آپ یوکے یا کوئی دوسری کنٹری میں کر سکتے ہیں آپ سبھی کنٹری میں کر سکتے ہیں دوستو اس سے دوستو آپ کو یہ تو آپ کو جائے سے بات ہے کہ اگر انڈیا سے باہر میں ہوگا دوستو تو آپ دوسری کرنسی میں ہی کریں گے تو ہم ڈولر مان سکتے ہیں جو ایک کافی پاپولر کرنسی ہے دوستو آپ کو بس اس کی ٹیکنیکل چیزیں سمجھنے ہوگی دوستو کہ یہ ورک کیسے کرتی ہے تو اس کے لئے آپ کو ہم اس کے لئے بھی سجیس کریں گے دوستو جو گورنمنٹ نے ہمیں جو ٹریننگ دی ہے وہ آپ اس کے ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں مطلب آپ اگر ماند لو یہ چیز فولو کریں گے اس کے بعد یہ سکس ہو سکتا ہے دوستو تو کیا کرنا ہوگا دوستو آپ کو اس کے لئے بھارت کے ہنڈی کرپ آئٹم کی ویڈیوزوں میں کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے دوستو یہ آپ اچھے سے جان لیجئے دوستو کیونکہ آپ چاہے تو نیٹ پہ بھی سج کر سکتے ہیں دوستو کہ وہ کافی بیوٹیفل ہوتی ہے دوستو اور ویڈیوز میں ان چیزوں کو کافی لبھاؤنی ہوتی ہے لوگ اسے کھریدنے میں کافی بڑھ چر کر اپنا انٹرس دکھاتے ہیں دوستو آپ ان کا بزنس شروع کریں آپ انٹرنیشنل ای کومس ویب سائٹ پر بیش سکتے ہیں مطلب آپ کسی بھی انٹرنیشنل ویب سائٹ پر بیش سکتے ہیں تو کون سی ویب سائٹ ہوگی دوستو ای بے جیسی ویب سائٹ پر آپ اپنی آئی ڈی بنا کر پوشٹ کرنے ہوگی اس کے بعد آپ کو دوستو آرڈر ملنے لگیں گے آپ گھر سے اس کا کام شروع کر سکتے ہیں مطلب آپ کو کہی بھی میں نے بتایا شروع میں آپ کو کہی جانے کی ضرورت نہیں ہے اور دوستو اس کے لئے آپ کو پہلے کافی پیسے انویسٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے دوستو مطلب آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو اس کے بعد دوستو کن کاکجوں کی ضرورت پڑے گی ان میں دوستو آپ کو ایک کمپنی اور جی ایسٹی کا ریجسٹریشن کروانا ہوگا اس کے بعد آپ کو بینک میں کرنٹ ایکاؤنٹ کھلوانا ہوگا دوستو اس کے بعد دوستو جیسے مطلب ہم ویدیس میں کوئی سامان بھیجنے تو اس کے لئے کسٹم بیواغ سے ہمیں ایکسپورٹ کا لائسنس لینا پڑے گا جب ہم انڈیا سے باہر کوئی وزنس کرتے ہیں دوستو تو ہمیں کسٹم بیواغ سے ایک ایکسپورٹ کا لائسنس لینا پڑتا ہے دوستو وہ آپ کو لینا پڑے گا اس کے بعد دوستو آپ کو کوئی بھی ایکاؤنٹ بنا سکتا مطلب اس میں آپ کو ایک سمپل آئی ڈی کھولنی ہوتی ہے اس کے بعد وہاں سے آسانی سے وزنس شروع کر سکتے ہیں بکری میں ای بے کو بھی اپنی فیس دینی ہوتی ہے جیسے مان لو اگر آپ کا آئیٹم بکے گا دوستو تو آپ کو ای بے کا کو بھی کچھ پیمنٹ کرنا ہوگا دوستو تو اس کے بارے ہم دوستو ہم تھوڑا سا آگے بتائیں گے آپ کو ای بے ہوتا کیا نیکسٹ ویڈیو میں تو کیسے کمائی ہوتی ہے اپنے سامان کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں اس کی فوٹو اچھی پوسٹ کرنی چاہیے جیسے کی ہم اور ڈسکرپسن میں کیورڈ آدھی کا دھیان لکھنا چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا سامان زیادہ سے زیادہ بکتا ہے پیسے پیپل کے جاریے آتا ہے دوستو پیپل دوستو ایک ایسا پلیٹ فورم ہے جہاں سے دوستو ساری کنٹری کی کرنسی کو وہ انڈیا میں اور ادھر کنٹری میں کنورٹ کر کے لوکل بینک ایکاؤن میں ٹرانسفر کرنے کا کام کرتا ہے جو کچھ کمیشن لیتا ہے دوستو تو وہ آپ اسے فولو کر سکتے ہیں تو دوستو جان لیتے ہیں وہ ہینڈی گراب میں کون کون سی کٹیگری کے بزنس ہیں جو آپ کر سکتے ہیں دوستو تو چلیے دوستو اس کے لئے ہم نے کچھ دس پرکار کی کٹیگری کو شورٹ لسٹ کیا ہے دوستو جس میں کی کس پرکار کے آئٹم ہوتے ہیں اور کس پرکار کی چیزیں اس میں سامل ہوتی ہیں دوستو سب سے پہلا ہوتا ہے جنرل ہینڈ کپ آئٹم اس میں دوستو دیکھئے آپ سامنے کے لکڑی پتر دھاتو شیشہ چھڑی اور باس اتیادی سے نرمیت بستوے سامل کی گئی ہے اس کے بعد دوستو اس میں دیوی دیوتاو کی مولتیا گل لک ٹیبل پلوور پوٹ میڈل ٹوفیج فوٹو فریم ٹوکری اتیادی بھی سامل کی گئی ہے دوسرا ہے دوستو ہمارا ہینڈلوم اینڈ ٹیکسٹائل اس میں دوستو آپ کو چادرے تکیے کور چٹائی بیگ آدھی گھرلو سامان مل جاتے ہیں اس کے بعد دوستو ٹھائرڈ ہے ہمارا جیبل میں دوستو کافی اچھے آئٹم مل جاتے ہیں جیسے کی من کے چاندی ان دھاتو کا اپیوک کیا جاتا ہے گہنوں کو بنا کر جن آکرشک باکسوں پیکیجنگ کی جاتی ان باکسوں کا نرمان آدھی باسی کاریگروں کے دوارہ کیا جاتا ہے دوستو تو وہ بھی اچھے باکس ہوتے ہیں دوستو دیکھنے میں کافی سندھا لگتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمارا جو چوتہ نمبر کا جو باتا ہے پارس 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 پوشاک کا اپکرن دوستو اس میں جو پرانے جو لوگ ہوتے ہیں جو ان لوگوں نے ان کے لئے جو پوشاکوں کو جاری بوٹی کے مادیوں سے آکرشک بنانا بھی کیا جاتا ہے اور پارس پوشاکوں سے جڑے اپکرنوں کا نرمان بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد دوستو ہوتا ہے کارپیٹ کارپیٹ آپ کو پتہ ہوگا ہے دوستو جو ہم فرش پر بچاتے ہیں وہ کافی اچھی دکھنے میں ہوتی دوستو یہاں اس میں سامل کیا گیا ہے اس کے بعد دوستو لیدر آئیٹم لیدر آئیٹم میں دوستو انہوں نے بیلٹ پرس جوتے چپل جیکٹ آدھی کو سامل کیا ہے دوستو اس کے بعد دوستو پینٹنگ سیون نمبر پر پینٹنگ پینٹنگ میں دوستو بیوین پرکار کے چطر آپ بے سکتے ہیں اس میں جو کافی اچھے ہوتے ہیں اس کے بعد دوستو ہوتے ہیں گارمنٹ گارمنٹ میں دوستو انہوں نے کافی اچھی کٹیگری بتائی ہے دوستو ان میں کافی اچھے آپ کو ڈیجائن میں آئیٹم مل جائیں گے جن کو آپ ان کو بیج سکتے ہیں اس کے بعد دوستو کاغلی اتباد کاغلی اتباد میں بہت سائی چیزیں ہو سکتی سے پیپر بک پیپر سے نرمیت سجاوٹ سامان ٹیبل پر رکھنے والی بستوے عادی مل جائے گی اس کے بعد دوستو ہوتا فانیچر پروڈک فانیچر پروڈک کے بارے میں دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا اس میں شٹول بیڈ کلسیا میرا فریمز وغیرہ وغیرہ آپ کو مل جائے گی تو یہ دوستو ایسی تین کٹیگری جن میں یہ شوٹ آئیٹم ہم نے آپ کو بتایا اس میں بہت سارے بھی آئیٹم ہیں دوستو جنہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر بیچنے کے لئے تو جس میں آپ کا انٹریسٹ ہو دوستو وہ آپ اپنی کٹیگری بنا کر اس ویب سائٹ پر اپلوڈ کر سکتے ہیں وغیرمنٹ ہمیں اس چیز میں کیا سپورٹ کر رہی ہے اور اسے ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو گورنمنٹ نے اپنی خود کی ایک ویب سائٹ بنائی ہے دوستو یہ دیکھئے ہینڈی کرپ ڈوٹ این آئی سی ڈوٹ این تو اس کو بھارتی ہے ہر تشلپ کہا جاتا ہے جو ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں دوستو ان کو بولا جاتا ہے دوستو اس میں کافی زیادہ چیزیں مل جائے گی دوستو جو انٹیک چیزیں ہوتی ہیں اور یہی چیزیں دوستو ویدیسوں میں کافی بھکتی ہیں تو یہ بہت ہی اچھا بزنس ہے دوستو آپ اسے آسانی سے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اپلائی کیسے کرنا دوستو دیکھیں اس پہ ایک لنک دیا ہے میں آپ کو یہ ڈسکرپسن میں لنک دے دوں گا دوستو یہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں دوستو پڑھ کے دوستو دیکھیں یہاں پہ اپلائی کا اپسن دکھ رہا ہے یہاں سے آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور ریجسٹریشن بھی کر سکتے ہیں دوستو تو آپ اس طرح سے اس بزنس کو اپنے گھر بیٹھ کر بینہ انویسٹمنٹ کے کر سکتے ہیں دوستو یہ ضرور ہے دوستو کہ اگر آپ کے پر تھوڑا بہت اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑے بہت آئیٹم آپ کو خرید کے ان کی فوٹو کو کلک کر کے آپ کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا ہوگا دوستو تو دوستو آشا ہے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئے ہوگا دوستو اگر آپ کو کسی بھی پرکار کے اگر کوئی پرابلم ہے دوستو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں آپ کی بلکل ہیلپ کروں گا دوستو اور آشا ہے دوستو کہ ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آئے گا دوستو اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو دوستو ہمیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہم سے جھڑے رہیں دھنیواد